تو حضرت آج آپ اپنی آبیتی میں سے کون سا ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے ہمیں جس سے ہماری روح کو بھی تازگی ملے اور ہمیں ایک نئے سبق ملے کوئی باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آج تو بہت سے آبیتیاں ہوگی ابھی آبیتی باقی ہے تو آج مختصت آباقے سناتا ہوں کہ یہ عملیات کی دنیا میں میں جو آیا ہوں تو یہ کس طرح آیا کیسے یہ احوال پیدا ہوئے بزایت تو میں تو علمی اور عدمی آدمی تھا اور طالب علمی کے زمانے میں بھی میرا ذوق پڑھنے پڑھانے کا ذوق ہوتا تھا تو کس طریقے سے اس میدان میں بقیدہ میں آیا تو اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ وہ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں ہوا یہ کہ میں جب عالم دین بن گیا اور میری شادی ہو گئی اور شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسیٰ لدیانوی شہید قدس سر روح ان کے ہاں جو میرے رشتہ ہوا اور پھر انہی کے جو حکم سے میں جو نارت نازم آباد بلوک ڈی کراچی بلوک ڈی نارت نازم آباد وہ مسجد تیبہ ہے تو تیبہ مسجد میں میری وہاں امامت ہوئی اور اس دوران میں میں تخصص جو وہاں کر رہا تھا دو سال کا تخصص تخصص فیقہ تخصص فیقہ کا شعبہ تھا اور ہمارے مشرف جو تھے وہ شیخ العدیس حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی مفتی نظام الدین شامزی جو ہے نفر اللہ مرقہ دو وہ ہمارے تخصص کے مشرف تھے تو میں وہاں تخصص کر رہا تھا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے چھوٹے برادر نسبتی مولانا یحیع الودھیانوی حضرت مولانا یوسیٰ لدیانوی رحمت اللہ کے چھوٹے بیٹے مولانا حافظ یحیع الودھیانوی اس وقت تو مولانا نہیں تھے حافظ تھے تو وہ بیمار ہوئے انہوں کو بخار سا ہو گیا تو حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اب بجی نے مجھے کہا کہ پہ ان کو حاجی یوسف صاحب کے پاس لے جاؤ اور ان کے پاس لے جا کر انس کو دم کرواو مجھے لگ رہا ہے ان کو کوئی نظر وزر ہو گئی ہے یہ بات کہی حاجی یوسف صاحب کون ہے حاجی یوسف صاحب گیریج والے ان کا ابھی بھی گیریج ہے یہ گولی مار پہ مسجد یوسفی گولی مار پہ ہے وہاں مولہ حلوائی کی دکان بھی ہے کراچی والے جانتے ہیں تو وہ مولہ حلوائی کے دکان اس کے مالک حاجی یوسف صاحب ہیں مولہ حلوائی ان کا جو ہے وہ ہے قرائدار ہے اور اس کے پیچھے مسجد یوسفی کے نام سے مسجد بھی ہے گولی مار پہ اچھا اسی گولی مار کی سڑک میں ادھر آگے آ جائیں تو ادھر جو ہے وہ بسوں کا ایک پورا گیراج ہے وہاں بسیں ٹھیک کرتے ہیں اور وہ بسوں کے مکینک تھے حاجی یوسف صاحب اور وہ مرید کس کے ہیں وہ سلطان الاولیاء حضرت مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ ان کے مریدیں خاص تھے مریدیں خاص بلکہ وہ بھی دلچسپ بات وہ سناتے تھے کہا کہ میں جو ہے غریب مفلس تھا میں نے جو ہے وہ حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی حضرت میں لئے دعا کر دیں بڑی مفلس افلاح سے غربت ہے تو حضرت فرمایا کہ بھائی بس ٹھیک ہے اللہ اللہ کرو کافی ہے میں کہا نہیں حضرت بہت افلاح سے غربت ہے پورا نہیں پڑتا آپ ملے دعا کرتے اللہ وسط کر دے رزق کی تو کہتے کہ حضرت لہوری رحمت اللہ فرمایا کیسے خرچ کرو گے یہ بات گئی اب جب یہ بات گئی تو میں نے کہا حضرت بارہ انہیں اللہ کے راستے میں دوں گا چار انہیں اپنے پاس رکھوں گا یہ بات کہہ دی جیسے یہ بات کی حضرت لہوری رحمت اللہ نے ہاتھ اٹھا دی بس وہ دعا کہتے ہیں ایسی قبول ہوئی ہے کہ آج بارہ انہیں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کے چار انہیں اتنے ہیں کہ ان کی کراچی میں بیلڈنگیں ہیں ان کی بسیں چلتی ہیں وہ چار انہیں کا اثر اللہ نے اتنی برکت دی کہتے ہیں مجھے اتنی برکت دی کہ وہ چار انہیں کا اثر یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ اللہ نے کم ہی نہیں چھوڑی اور پورے بارہ انہیں گن کے آج تک کہتے ہیں میں اللہ کا راستے میں دیتا ہوں یعنی اتنی پائے کہ خود بھی وہ بزرگ تھے اب اگلے دنوں کہا جی فجر کے بعد حضرت نے مجھے کہا کہ ان کے پاہ لے جاؤ تو میں مولا یعیہ کو جو ہے لے کے وہاں پہنچا اب پوچھا جی وہ حاجی یوسوس صاحب کہا ہے حاجی یوسوس صاحب حضرت جیان شریف رحمت اللہ کے بڑے دوست تھے بڑی محبتیں اللہ والوں کے آپس میں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ خودام نے کہا کہ وہ بس کے نیچے بیٹھے وہ بس ٹھیک کر رہے ہیں وہ خاص لباس پہنا اور نیچے بیٹھے وہ اس کے نٹر بولٹ فائف سی فائف سی سکس نمبر یہ بسیں آتی تھی وہاں تو ایک فائف سی بس اس کے نیچے بیٹھے نٹر بولٹ صحیح کر رہے ہیں تو میں گیا میں نے کہا اسلام علیکم تو انہوں نے نیچے کہا والیکم سلام تو جی کہاں سے آئے میں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد یوسر دھیانوی دامت برکاتم العالیہ نے بھیجا ہے تو یہ بچے کو دم کروانا ہے حضرت کا بیٹا ہے حافظ یاہیہ اس کو دم کروانا ہے کہا کہ اچھا یہ کہا تو وہ یوں لیٹے ہوئے تھے تو وہ یوں باہر نکلے تو جیسے باہر نکلے اور یوں بیٹھے تو مجھے دیکھ کے دیکھ احران ہو رہے ہیں دیکھتے رہے غور سے کہتا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا میرا منیر آمد اخون ہے اچھا تو آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے مولانا یایہ سے میں کہے میں ان کا بینوئی ہوں آپ مولانا یوسر صاحب کے یہ داماد ہیں میں کہے جی حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تب ہی تو کہے جا رہے ہیں کہ اجازت دے دو تب ہی تو کہے جا رہے ہیں اجازت دے دو یوں جھومنے لگے اب میں حرار کی میں ہن کی نیچے کر کے بٹھ اچھا ماشاءاللہ تب ہی تو کہے جا رہے ہیں اجازت دے دو تب ہی تو کہے جا رہے ہیں اجازت دے دو یوں کر رہے ہیں اب دو تین دفعہ جیسے اللہ والوں کے عجیب شان ہے وہ پڑے ان کی عجیب غریب دروے شان ہے شان تھی کہا کہ میاں سمجھے کچھ میں کہا نہیں حضرت نہیں کہا کہ رات تاجد میں میں اٹھا مجھے وہ حکم ربی ہوا کہ اس نوجوان کو اجازت دے دو اور آپ ہی تو تھے وہ جو دکھائے گئے تھے سبحان اللہ یہ بات بھی آپ ہی تو تھے وہ جو دکھائے گئے تھے مجھے اور مجھے کہا جا رہا تھا ان کو اجازت دے دو عملیات کے ماہر تھے وہ ان کو اجازت دے دو اچھا آپ لذیانی صاحب کے دم آپ عالم ہیں میں کہے جی میں عالم ماشاءاللہ بس پھر کام ہو گیا کوئی زیادہ سفر نہیں ہے آ جاؤ تو وہ اٹھ چلے اور ان کی ایک گدی سی بنی ہوتی تھی اور ادھر جو انہوں نے ایک بس کی سیٹ رکھی ہوئی تھی بس کی سیٹ بنائی ہوئی تھی جس پہ مہمار وہ صوفہ تک آیا گیا وہ تھڑے کوئی بس کی سیٹ رکھی ہوئی ہے ادھر ان کی اپنی گدی سی وہاں بیٹھ گئے اور ہمیں اس پہ بٹھا دیا تو وہ فرمان لگے کہ آپ عالم ہیں تو کچھ چلہ بھی لا کٹ لیں گے کوئی زیادہ کام نہیں ہے آپ تو عالم ہیں ماشاءاللہ سفر تو تیہ ہوا بھا ہے میں کہہ جی حضرت بلکل کریں گے حضرت بس ایک چلہ کٹ رہا ہے پس میں تمہیں بتا دوں گا پس وہ چلہ کٹ لو پس پھر بیڑا پار ہے ماشاءاللہ میں کہہ ٹھیک ہے حضرت وہ چلہ مجھے تعلیم کیا کہ یہ آپ نے چلہ کرنا ہے اور پوری یقصوی سے میں نے پھر مسید تیبہ میں ہی وہ مغربی سے عشاء کے درمیان وہ پورا چلہ کیا جو حضرت نے بتایا اور اس سے لوگوں سے ملاقات یہ وہ بلکل میں نے بند کر دی اور وہ چلہ میں نے پورا کیا خیر وہ جب اجاز دے دی حضرت نے اس کے بعد حضرت نے کہا کہ ان کو دیکھا مولانا یہیہ کو دیکھا دیکھ کے فرمایا کہ ان کو تو نظر لگ گئی یہ جنات جو ہے خبیص جنات جو ہے یہ بھی نظریں لگاتے ہیں ان کو نظر لگ گئی چلو ان کو لٹا دیا تو حضرت یوسف صاحب پر ایک خاص کہ جھاڑ ہے یہ نظر کا تو فرمایا کہ آپ کریں مجھے سارا سکھا دیا فرمایا آپ کریں تاکہ آج ہی بسم اللہ ہو جائے آج ہی بسم اللہ ہو جائے اور پھر بتا دی ساری تردیب کہ خواتین کو کرنا ہو تو کس طریقے سے کرنا ہے کیوں بہا پردہ خواتین آئیں گی اور لڑکوں کو عدمیوں کو کرنا ہو کس طریقے سے کرنا ہے وہ پوری ہدایات حضرت نے دے دی اور میں نے مولیہ یہ کو لٹایا اور پہلا جو ہے وہ جھاڑ جو ہے حضرت نے مجھ سے کروایا میں نے اس کا جھاڑ کیا بچے کا کہا کہ تین دن جھاڑ کر دینا انشاءاللہ کسی بھی قسم کو کوئی نظر نہیں دے گی اور وہی ہوا کہ میں نے وہ جھاڑ کیا تین دن میں ما شاء اللہ وہ بھلا چنگا ہو گیا مولیہ یہ بلکل صحیح ہو گیا ما شاء اللہ کوئی تکلیف نہیں میں نے آکھیں یہ قصہ جو ہے اببہ شہید کو سنایا کہ اببہ جی وہاں تو یہ ہوا اببہ جی بہت مسکر آیا کہتا اچھا کہتا لو یہ تو تمہارا سمر تو نفع میرا کہ وہ درویش فقیر سے تمہیں فقیری مل گئی اور مولنا جب وہ آمد علی لحوری رحمت اللہ لکہ فیضان تمہیں مل گیا ان سے مجھے وہ عملیات ملے اور پھر اس کے بعد سے پھر ہر ایک دو ہفتے میں پھر میرا ان کے بعد جانا رہتا میں پھر وہاں جایا کرتا تھا اور فجر کے بعد چلا جاتا تھا تو حضرت ناشتہ کسی کے کراتے تھے ایک اتنا بڑا ڈونگا ہوتا تھا سلور کا جس میں چائے ہوتی تو ڈب روٹیاں ہوتی تھی ڈب روٹیاں چائے رکھ دیتے تھے کہ ڈیبوڑی وہ کے کھاؤ یہ ناشتہ ہوتا تھا اور ایک نظارہ بڑا دیکھتا تھا کہ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذراج ہوتے تھے ڈب روٹی کے وہ یوں گر جاتے تو چونٹیاں وہاں آئی ہوتی تھی چونٹیاں چکتی تھی اور چونٹیوں کو حضرت یوں ڈیل کرتے تھے جیسے اپنی ننی منی بیٹیوں کو نہیں ڈیل کرتے ہاں ان چونٹیوں کو بلا بلا کے ان کے آگے دراد پھینکتے تھے اور چونٹیاں اس کو اٹھاتی کبھی ایک چونٹی کو نہیں ملا ادھر بھاگ ریا کے لی اس کو منا کے لاتے نظارہ میں دیکھا مناتے اوہو تم ناراض ہو گئی نہیں آجو 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 یہ لو یہ تمہارے لیے اوہ تمہاری دوسری بہنوں نے تم سے چھین لی لو میں اور دے دیتا ہوں یہ اور لے لو یعنی چونٹیوں کے ساتھ یوں گفتگو کرتے سے جیسے بیٹیوں سے کرتے اور فرمایا کہ یہ جو چونٹیاں جن کو یہ ہم ڈالتے ہیں یہ چونٹیاں دعائیں دیتی ہیں اور ان کی دعا سے جتنی جلدی روحانیت کے مرتبتہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے فرمایا سبحان اللہ تو چونٹو کوئی ایسا پیار فرمایا کہ یہ محبت ہی تصوف ہے پس جس نے محبت سیکھ لی فرمایا تصوف کی منزلیں تیہ کر گیا تو وہاں سے مجھے عملیات کا یہ ذوق عطا ہوا اور پھر آگے سنسرا چلا اور پھر آگے پھر مزید اور رکابر نے اپنے وقت پر اجازتیں دیں وہ بھی انشاءاللہ میں ذکر کرتا رہوں گا تو یوں یہ فیضان آج بھی چل رہا ہے اور خدمت خلق اللہ لے رہا ہے ماشاءاللہ